اور اب آپ کو بتائیں کہ تقتل لاہور پہ کس پہ حکومت نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ ہے اب تک مسلم لیگ نون کی 139 تحریک انصاف کی 123 سیٹے ہیں لاہور سمن پنجاب پھر سے جتنے والے 28000 امیدواروں پر سب کی نظریں ہیں آزاد نون لیگ کے ہوئے تو 157 سیٹوں کے ساتھ آگے ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ آزاد جڑے تو 151 سیٹے ہو جائیں گی 149 کا انصاف سب سے عام ہے جس کے نمبر پورے وہ بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف یا حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے لیے فیورٹ ہیں تحریک انصاف کی طرف سے فواد چودری اور علیم خان کے نام گردش میں ہیں آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تخت لاہور پر کس کی حکومت بن جا رہی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق کا کہنا ہے کہ آزاد ارکان سے رابطے شروع کر دیا ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم الحق کا کہنا تھا کہ ایک دو دن میں حکومت بنانے کا اعلان کریں گے ایک دو دن کے اندر حکومت بنانے کا باقاعدہ ایک اعلان کر دیں گے جو آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں انشاءاللہ جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں ان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اور میں یہاں پر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی مسلم لیگ نون کے رہنماش حمزہ شہباس کا کہنا ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے حمزہ شہباس کا کہنا تھا کہ ستائیس ازاد امیدوار بھی ان کے ہم خیال ہیں اور رابطے میں ہیں پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی اور ہمارے پاس ون ٹو نائن عددی لاجس پارٹی ہیں پھر اس کے بعد ستائیس جو ہیں آزاد امیدوار ہیں اور وہ زیادہ تر امیدوار جو ہیں ہمارے خیال ہیں ذرائع کے مطابق اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب اسیملی میں اپوزوشن میں بیٹھنا پڑا تو قائد حضب اختلاف خواجہ ساد رفیق بنیں گے